نحمد فضو صلی اللہ علیہ وسلم کریں اما بعض باللہ الشیطان و حجم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصابقوں اصابقوں علیہ علیہ المقصد صدق اللہ علیہ وسلم کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرہِ کلی جس میں حسین اور حسن فور تری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی تری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹھا دے رہا ہے تشریف ماں جمبرِ نور پر موزز علماء اہلِ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہتو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں اگر تھوڑا سا سکون پیدا کر لیں نا بھئی تھوڑا سا تو کچھ باتیں ہنس کرنی تھی ہے بھئی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ سے کہنوں بیٹھ جائیں مربانی کریں ذرا تھوڑا سا واصف علی واصف فرماتے ہیں نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹے میں اپنی بیٹی اور دوسرے کی بہن میں اپنی بہن نظر آ جائیں سب سے بہترین سب سے بڑا انام ہم پر یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں مولا علی کے خلیفہ حضرت سیدنا امام حسن بسری وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک مرید تھا جو کہ پورے بسرا میں سب سے بہترین حافظ اور سب سے بہترین قاری تھا فرماتے ہیں ایک دن وہ میرے پاس آیا اور وہ بہت گھبریا ہوا تھا وہ روتا تھا کہتا ہے تا حضور میں برباد ہو گیا میں کسی لائق نہیں بچا حضور میں نے کہا کیا ہوا کہ لگے کل میں راستے سے گزر رہا تھا ایک لڑکی پر میری نظر پڑی میں اس کو تھوڑی دیر پوری نظر سے دیکھتا رہا اس نے مجھے پلٹ کے کہا تو حافظ قرآن ہے اور مجھ پہ پوری نظر ڈالتا ہے کہتے ہیں اس کے جملوں نے ایسا اثر کیا کہ میرا رب اتنا ناراض ہوا ہے حضور کہ اب قرآن کا ایک لفظ بھی مجھے یاد نہیں ایک لفظ بھی یاد نہیں اور حضور اس سے پہلے کہ میرا رب اور ناراض ہو جائے میرا ایمان نہ چھن جائے حضور میرے لئے دعا کریں مولا علی کے مرید کا مرید اسٹیٹس اللہ تعالیٰ امام حسن بسری نے دعا فرمائی اس کا کام ہو گیا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے آپ کی جو روز کی یہ جی بی اپ ڈیٹ ہوتی ہے یہ فری ہے تو کیا آپ کا یہ وقت بھی فری ہے جو آپ خراب کر رہے ہیں نوجوان بچوں کے پاس کچھ نہیں بچا ہے انہیں اسٹیگرام لے گیا انہیں فیس بک لے گیا اوچھے کے ہاتھ میں کھلونا آ گیا اسے فیس بک لے گیا اسے اسٹیگرام لے گیا اب تو حد یہ ہے کہ لڑکے اپنے اسٹیٹس پر کندی تصویریں لگاتے ہیں نام ہے محمد ارفان نام ہے محمد ندیم نام ہے علی کے ساتھ نام ہے حسین کے ساتھ اور تصویریں کیا لگی بھی ہیں تصویر لگی بھی ہیں کندی تصویریں لگی بھی ہیں اسٹیٹس دنیا کو دکھاتے ہیں یہ آپ کو اس بغم میں آپ سوچتے نہیں اس بات کو کہ آپ کا جب کوئی اسٹیٹس دیکھے گا وہ کیا سمجھے گا کتنا بیکار انسان ہے اپنی پی بیوں کے اسٹیٹس اپنی بہنوں کے اسٹیٹس اپنے گھر کی بچی ناچنے والی بچیوں کے اسٹیٹس آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ کونسی روش پہ آپ چل دیئے ہیں ارے آپ تو آپ بربادی کا یہ حال ہے اس وقت میں کہ ابھی کچھ جنہوں پہلے ایک فلم ریلیز ہوئی اس فلم کو دیکھنے کے لیے ٹھیٹر کے اندر ایک لڑکی گئی ہے اس کا نام زرین فاطمہ ہے اور جو وہ بہر آئی ہے تو اس کو میڈیا والے نے پوچھا ہے کہ آپ کو فلم میں کیا اچھا لگا اس نے کہا مجھے اس کا ڈانس اچھا لگا یا ماذا اللہ اس نے کہا اسٹوری اچھی لگی اب اس کا نام زرین فاطمہ ہے وہ پرکہ اوڑے بھی ہیں اگر وہ میرے پاس ہوتی یا میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں پکڑ کے کہتا کم سے کم سیدہ فاطمہ کے نام کی لاج رکھ لیتی ٹھیٹر کے باہر کھڑے ہو کے جب مسلمان لڑکیاں فیڈ بیک فلموں پر دینے لگیں تو اور کتنی برباد ہوگی یہ امت مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے یا اب تک یہ چیزیں ہم جانے ساتھ چلتی رہیں گی آپ نے اپنی زندگی کو کیا سمجھا ہے کسی غین مسلم نے نہ تو قرآن سے کوئی مرتب رکھتا ہے نہ حدیث سے کوئی مرتب رکھتا ہے وہ صرف مسلمان سے مرتب پڑھتا ہے اس کا اگر اچھا مسلمان مل گیا تو وہ اچھا مسلم وہ سمجھ کہتا ہے اسلام اچھا ہے اگر خرام مسلمان مل گیا تو وہ کہتا ہے اسلام خراب ہے اللہ ہم سے تو بہتر پہلے کے زمانے کے فقیر تھے پہلے کے زمانے کے فقیر تھے کہ تلی کی جمعہ مجھے میں بیٹھ کے ایک آدمی فیک مانگ رہا تھا بہار انگریز نکل کے جاتا ہے اس نے کہا کچھ ہے اللہ کے نام پہ کچھ دو گے اس نے کچھ پیسے دے دیئے اس کا پٹوا اسی حال میں گر گیا اس کو نظر نہیں آیا کچھ دیر کے بعد وہ نظر آیا فقیر کو فقیر نے رکھ لیا جب فقیر کے ہاتھ میں وہ پٹوا آیا اس بقی فقیر نے اس کو تین مہینے تک ساہ محفوظ رکھا تین مہینے کے بعد انگریز آتا ہے آگر کہ کہتا ہے کہ وہ انگریز سے کہتا ہے یہ آپ کا پٹوا ہے وہ اس کو چیک کرتا ہے اس میں تو بہت پیسے ہیں یہ تیری زندگی بدل سکتی تھی کیا تو فقیر نہیں ہے کیا تو بھیکاری نہیں ہے وہ روک کے کہنے لگا میں بھیکاری ہوں مگر بغیرت نہیں ہوں کہ کیا مطلب کہا تو عیسیٰ کا امتی ہے میں مصطفیٰ کا امتی ہوں اگر تیرے نبی نے میرے نبی سے کہہ دیا ہوتا کہ تیرے آپ کا امتی جو ہے وہ چور ہے تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی میں اتنا بغیرت نہیں کہ جو اپنے حضور کو تکلیف دوں ایسا کر یہ پرس لے جا انگریز بولا یہ پرس بار ملوں گا پہلے مجھے کلمہ پڑھا جب اس امت کے بھیکاری کی امانداری کا عالم ہے تو پھر اس امت کے رسول کے امانداری کا عالم کیا ہوگا امتی اقبال کہتا ہے بشکن اٹھ گئے باقی جو رہے پتھ کر ہیں امتی بائی سے نسوائی پیغمبر ہیں ذرا غوٹ تو کریں کیا تمہارے پاس کوئی مشہلے را نہیں تھا آپ کے اسٹیٹر بتاتے ہیں کہ آپ کی روش دوسری طرف ہے آپ کا ایرو دوسری طرف ہے آپ چلتے کسی اور کی طرح ہیں تمہاری اسٹوریاں ہم نہیں دیکھتے کیا اسٹوریاں بھی دیکھتے ہیں ماشااللہ سبحان اللہ اسٹوریاں بھی دیکھتے ہیں تمہاری اسٹوریاں اس بات کو بتاتی ہیں آپ کی اسٹوریاں اس بات کو بتاتی ہیں کہ آپ کی زندگی کس طرف جا رہی ہے نوجوانوں میری طرف دیکھو آپ میں کچھ کہنا چاہتا تھا میری طرف دیکھ لیں توجہ کریں میری طرف میں یہ عرض کر رہا تھا اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کریں تیزی کے ساتھ لڑکیاں غیر مسلموں کی حربے میں آکے اس ہندوستان میں تیزی کے ساتھ جا رہی ہے تیز کدر غیر مسلموں کی طرف ہماری بچی ہیں ہماری بیٹی ہیں آپ نارے لگاؤ گے نارے سے مطمئن کر دو گے مجھے اگر حضور مفتی آزم ہند ہوتے تو تڑپ جاتے ہیں مجاہد ملت ہوتے ہیں تو تڑپ جاتے ہیں آج مشاہد کلپ رہے ہیں مگر اقبال کا وہ جملہ اقبال نے کہا تھا میری بات کھن سے سن لو اقبال نے کہا تھا چاہیں گھر کو کتنا بھی ٹیکوریٹ کراؤ چاہیں گھر میں کتنی بھی اچھی آپ سجاوٹ کروا لیجئے جب تک گھر کے اندر سیرت پاتمہ نہیں ہوگی کوئی گھر کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ عبر اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت دیکھیں آپ ماشاءاللہ توڑی دیر کا وقت ہے لوگ بیٹھ جائیں میری طرف دیکھیں جب تک سیدہ کی سیرت میری طرف دیکھیں میں بات کو ختم ہی کر رہا ہوں میں کلوز ہی کر رہا ہوں زیادہ دیر نہیں بولوں گا جزاک اللہ آسے بے بولوں تو اس حال میں ٹھیک ایسی بولوں سبحان دلہ سبحان دلہ ویسے جب تک فرحان میاں صاحب نہیں آئے تھے نا تو محل کچھ اور تھا فرحان میاں جب سے آئے تو محل کچھ اور ہوگی ماشاءاللہ ملتب یہ ہوتا ہے زندہ دل آ جائے تو سب کو زندہ دل کر دیتا ہے توجہ ہے کہ نہیں سبحان اللہ ہم نے اس کو محسوس کیا حضرت سبحان اللہ توجہ ہے کہ نہیں میری طرف دیکھیں میں تقریر کپرے کر کے ہٹ بھی گیا ہوتا آپ میری طرف دیکھیں درم اس کورا کے بولیں سبحان اللہ کیا تم ہماری عورتوں کے پاس کوئی آئیڈیل نہیں تھا بلکل تھا عورتوں کے پاس ایسا آئیڈیل تھا اور میاں ایک بات ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ اپنے گھروں میں وہ چیز لافظ نہیں کریں گے کتنے نارے لگاتے رہی ہیں اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا تو میں کہتا ہوں بھری بات مت کہا کرو بھری کہا کرو پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے حق ادا کیا ہے بادما نے ماں ہونے حق ادا کیا ہے پھر حسین نے کربلا میں حق ادا کیا ہے اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ ماشا کون ہیں میاں اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھاؤ کہ یہ پاکستان کی جو سیریل میں عورتیں آ رہی ہیں نا اچھا پاکستان سے یاد آیا میں پاکستان کے کچھ علماء کی رسپیکٹ کرتا ہوں مگر وہ جو یہ کہتے ہیں نا پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ سیریل کس نام پر بن رہے ہیں جو لوگوں کی تنہائیاں پر بات کر رہے ہیں یہ جو فری کی ٹوشن دے رہے پہ ہیائی کی یہ سیریل کس نام پر بن رہے ہیں انڈیا کے بارے میں بات مت کیا کرو ہم انڈین ہیں ہمیں فقر ہے کہ ہم انڈین ہیں ہمیں پاکستانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ارے تمہارے وہاں پہ مسجد میں کوئی نماز پڑھے اس کو تل لگتا ہے بم سے اڑا دیا جاتا ہے اور ہم انڈین ہیں جب نماز پڑھتے ہیں پڑھتے نماز ہم ہیں اور ہفاظت غیر مسلم کرتے ہیں دنیا کو بتاتے ہیں انڈین ہیں انڈین ہیں پہ کسی راجہ کی نہیں راجہ کی قومت ہے اللہ 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 ماشاء اللہ ہم نماز پڑھتے ان کی یہاں پیر کابتے اسلام آباد میں یہ کہیں پم نہ اڑ جائے اور جب ہم نماز پڑھتے تو کوئی اور کابتہ ہے کہیں خواہ جانا راض نہ ہو جائے اپنے گھر کی بچیوں سے کہو کہ سیدہ خاتون جنت کو پڑھیں امی آئیشہ کو پڑھیں سیدہ ختیجہ کو پڑھیں زور سے تو بولو سبحان اللہ سیدہ ختیجہ لا جواب سیدہ امی آئیشہ لا جواب ہم سیدہ فاطمت زہرہ لا جواب اور کیسی لا جواب ہیں ذرا توجہ چاہتا ہوں آسے بھائی ادھر دیکھیں آخری دو منٹ میں ختم کروں اپنی بات میری طرف توجہ کریں سیدہ فاطمت زہرہ کیا لا جواب ہیں اقبال کہتا ہے مریم عزیق نسبت عیسیٰ عزیز حسین نسبت حضرت زہرہ عزیز اقبال کہتا ہے مریم اس وجہ سے بلند ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہیں مگر فاطمہ کو تو دیکھو دین طرف سے بلند ہے حسین و حسن کی ماں ہیں علی کی بی بی ہے نبی کی بیٹی ہے مگر جب میرا امام بات کرتا ہے تو نہ تو ایسی کوئی بات کر پایا ہے نہ قیامت تک کر پائے گا اگر اقبال کو میرے امام کا شعر سنایا جاتا تو شاید مرید ہو جاتا کیا کہاتا ہے اقبال نے مریم عزیق نسبت عیسیٰ عزیز حسین نسبت حضرت زہرہ عزیز اور میرے امام کا کمال یہ ہے کہتے ہیں ابن زہرہ کو مبارک ہو حروس خدرت قادری پائے تصدق میرا دولہ تیرا کہیں کہتے ہیں سیدہ زہرہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راحت پہ لاکو سلام جس کہاں چلنا دیکھا مہمہر نے اس رضائے نظاحت پہ لاکو سلام کون سیدہ فاطمہ تو زہرہ جن کے بیٹوں کا یہ رنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہی کا رنگ ہے ساری خان کا ہیں انہی کا رنگ ہے سارے پیر انہی کے بچوں کے غلام ہیں اور کس کے غلام ہیں وہی سیدہ فاطمہ تو زہرہ کون خاتون جنر کون خاتون جنر میرے امام نے پورے ہدای کے بخشش میں فاطمہ کا استعمال لی کیا کہیں فاطمہ کا استعمال لی کیا کہیں سہرہ کہا کہیں سیدہ کہا کہیں دیبہ کہا اے تاہرہ کا عدب کا وہ مقام ہے میرے امام کا ایسا عدب کوئی کر کے تو دکھائے جاہے وہ ہلکی آت پہ سکا ہوا ہلکی آت پہ سکا ہوا اجمیر کا رافظی ہو یا پھر کہیں اور کا مولائی ہو ایسا کوئی شیر لانکے تھے اقبال نے کہا تھا مریم عزیر نسبت عیسیٰ عزیر حسین نسبت حضرت زہرازیر مگر میرے امام کہتا ہے نور برمتے نور زوجہ نور اونے نورا نور نور اونے نور کی کنیز اللہ رہ لینا نور کا فاطمہ وہ ہے اس کے بچے نور اس کا شعر نور اس کا اببہ نور وہ خود بھی نور نارے پکبیر